ٹرافک بارڈر نے امانداری کی مثال قائم کر دی سڑک سے ملے والے دس لاکھ روپے شہری کو لٹا دیئے شہری کے پیسوں کا لفافہ سی سی پی آفیس کے سامنے ہی گرا تھا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹرافک بارڈر نے امانداری کی مثال قائم کر دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ سڑک سے ملے والے دس لاکھ روپے شہری کو لٹا دیئے اس پر بات کریں گے عرفان ملک سے عرفان ملک یقیناً یہ ایک اچھے بہیور کا مظاہرہ کیا گیا ہے پلکل آج ٹرافک پولیس کی طرف سے جو ایک امانداری کی مثال کائن کی گئی اور اس کی ڈیٹیلز جو کچھ ایسے ہیں کہ سردار محمد خان نامی ایک شہری تھا جو اپنی موٹر سائیکل پر بینک سے پیسے نکلوا کر گھر جا رہا تھا اور پیسے اس نے ایک شاپنگ بیک کے اندر رکھے تھے نیلے لنگ کے جو کابری چوک یہاں پہ اس سے گیر گئے اور ٹیوٹی پہ موجود جو ٹرافک گورڈن زبیر اور کانسٹیبل جو تھے انہوں نے صبح صادق جن کا نام تھا انہوں نے جب یہ بیٹ دیکھا کیونکہ ٹیسٹی آفیس کے سامنے یہ گیرا تھا تو انہوں نے دیکھا تو اس میں بیسوں کی دو گھٹیاں موجود تھی جو پانچ پانچ لار روپے گی تھی اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک اس بندے کو خود تلاش کرتے رہے کہ یہ کس کا گراہ ہے جس کے لیے ٹیوٹی میں کیامرہ سی بھی مدد لی گئی اور اس دوران دو گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ شخص جو ہے وہ خود پریشان ہوتا ہوگا وہاں سے گزرا تو اس سے جب پوچھ گئی کہ وہ کیوں پریشان ہے تو اس نے تایا کہ اس کے پیسوں کا بیگ کہیں گم گیا ہے جس کے بعد اس کی تصدیق کی گئی اور تصدیق کے بعد اس کو یہ پیسوں کا بیگ لٹایا گیا جس میں جو شہری تھا محمد خان وہ بھی کافی خوش تھا جو اس کے جو پیسے گھمے تھے وہ اس کو مل گئے اور اس کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا شہری کو جب اس کے پیسے واپس ملے تو ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں ہال پنجاب میریچ ہال اسوسییشن کے صادر خالد ادریس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر میریچ ہال کو بند کیا گیا تو وہ بھرپور احتجاج کر کے اصد امر کے گھر کا گہراؤ کریں گے اس پر بات کریں گے جنید ریا سے جنید بدایے گا جی سکتہ ہم گلبرگ میں موجود ہیں جہاں پر آل پنجاب میریچ ہال اسوسییشن کے عہددران نے پریس کانفرنس کی ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے صدر خالد ادریس ہم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی کانفرنس کی ہے اور اصد امر وہ کس بنیاد کے اوپر آنے ہیں دیکھیں ہم نے اس لئے دیا ہے کہ ہم یکم جرائی کو کھولے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چار دن بعد وہ اندیہ دے رہے ہیں کہ میکرونہ میریچ ہال مافیا ہو چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروئے خدا کے لیے جو چار دنوں میں کیسے ممکن ہوئے کہ میریچ ہال سے کرونا پھیر رہا ہے ابھی تو ہمارے ملازمین جو ہمارے مارے ورکر جو صفائی کر کے فارغنی شادیہ لوگیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شادیہ لوگ ویسے کرونا پھیر رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں وہ نون سیریس ہیں بار بار ہم کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے خود ازدبار کوئی غلط حرکت کی ہے اور ہمارے میریچ ہال کو بند کرنے کی کوشش کی ہم اس کے گھر کا گراؤ بھی کریں گے ہم ان کو پارلیمنٹ میں جانے جائیں گے اور پورے پاکستان کو لوگوں پہ ہوں گے اور اس کی گھر میں خود ازدبار ہوگا ہوں گا ہم نے بات سنی خالد عریس کی ان کا کہنا ہے کہ اگر میریچ ہال کو مکمل طور پر بند کیا گیا اور جو یہ کی کی ہے کہ کرونا ویکسین کے بغیر کوئی بہت شکریہ خیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے فکسنگ سکینڈل کی معاملے پر کرکٹر عمر اکمل نے عوامی سطح پر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور عمر اکمل نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی جس سے کرکٹ کریر کو نقصان پہنچا جب بالکل آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے بروقت پی سی بی اینٹی کرپشن کو نہیں بتایا پیش کچھ بارے بروقت نہ بتانے پر مجھے ایک سال پابندی کا سامنا کرنا پڑا عمر اکمل کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں میرا نام عمر اکمل ہے آج سے سترہ مہینے پہلے دو ہزار بیس کو میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ میرے میرے کیریئر اور کرکٹ دونوں کو نقصان پہنچا وہ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو کہ میں ٹائم پہ انٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتا سکا جس کی وجہ سے مجھے بارہ ماہ کی بروندی کا سامنا کرنا پڑا کرکٹر ہو کر بھی میں کرکٹ نہ کھیل سکا اور یہ عرصہ گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا اس کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا اور آج آپ سب کے سامنے میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدرامی ہوئی اور میں اس پہ اپنی فیملی سے پاکستان کرکٹ بوٹ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینز ہیں انہیں سب سے ماں بھی مانتا ہوں میں عمر اکمل آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ملک اور کھیل کے سفیر ہیں لہٰذا ایسی کسی بھی مشکوک سرگرمی سے دور رہیں اگر کوئی بھی مشکوک شخص آپ سے رابطہ کرے فوراں آپ اپنے پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کو بروقت آگاہ کریں تاں کہ آپ کا دامن